والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے کسی خاتون کا نام ذکر کیا ہے فرحت حاشمی اور سوال کیا ہے کہ ان سے علم لینا کیسا ہے پہلی بات کہ میں اس نام کے کسی خاتون کو جانتا نہیں ہوں کہ یہ کون ہے اور اللہ وعالم وہ کس میں اعلان کی ہیں کیا وہ عالمہ ہیں یا کسی دوسرے میدان کی ہیں ڈاکٹر ہے یا پروفیسر ہے یا انجینر ہے کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے اس کے معلومے میں البتہ بالعموم میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ علم ایسے علماء سے حاصل کریں جو اہل علم ہے جن کے پاس کتاب السنت کا ٹھوس علم ہے اور وہ کسی بھی مسئلے کے اندر کتاب السنت کو مقدم کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے قول پر کسی چیز کو مقدم نہیں کرتے چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا کوئی وزیر ہو بادشاہ ہو یا پھر دنیا کا کتنا ہی بڑا کوئی امام ہو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کسی کو مقدم نہیں کرتا اور ان کا منحج سلیم ہے ایسے علماء کرام سے دین کو حاصل کریں صرف صالحین کہا کرتے تھے یہ علم دین ہے تم دین کا علم حاصل کر رہے ہو اس لئے اچھی طرح جانچ لو پرکلو کہ کس سے تم اپنے دین کو لے رہے ہو اگر وہ فقہ ہو قابل اعتماد ہو اس کے پاس کتاب سنت کا ٹھوس علم ہو تو ایسے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا کسی بھی عیرے غیرے رتھو کھینے سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ بہت بڑی امانت ہے اور ابا اکرام سے دین کے مسائل کو پوچھیں اور ان سے علم حاصل کریں کسی بھی شخص کو آج کل فتنے کھڑے ہو گیا ہے کوئی بھی دو چار حروب پڑھ لیتا ہے اور وہ دعوت کے میدان میں اتر جاتا ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی وکیل ہے کوئی سبزی فروشہ ہے کوئی درزی ہے اس کو ایک لائن پڑھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے عربی عبارت کو اللہ کے رسول کی حدیث یا قرآن کی آیت کو وہ خود سے سمجھ بھی نہیں سکتا اس کو ٹرانسلیٹ کی خود ضرورت ہے اس کو اردو میں یا ہندی میں یا انگلیش میں یا بنگلہ میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تب وہ سمجھ سکتا ہے اور وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے بہت بڑا دعائی بن کر اسٹیج میں آتا ہے بہت بڑا عالم ہے ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کرنا ہے علم حاصل کرنا ہے ایسے علماء اکرام سے جنہوں نے ایک لمبی مدت تک علماء اکرام سے علم کو سیکھا ہے کتاب و سنت کا علم سمجھتے ہیں منحج سلف کو جانتے ہیں وصول فقہ اور تفسیر اور حدیث کی صحت و ضعف کے تعلق سے ان کے پاس علم ہے ایسے علماء اکرام سے علم کو حاصل کیا جائے گا اور کوئی بھی شخص وہ میدان دعوت محتر جائے تو علم نہیں بن جاتا علم نہیں بن جاتا علم حاصل کریں علماء اکرام سے جو ثقات ہو جو متقن ہو جن کے علماء اکرام نے تذکیع کیے ہو اللہ تعالیٰ سے دعا اکر اللہ تعالیٰ ہمیں علماء اور جوحلہ کے ذنبیان فرق کرنے کی تمہیز پیدا کریں اور صرف علماء اکرام سے ہی دین کو حاصل کرنے کی توفیق دا فرمائیں